اسی طرح جو ہے وہ عمل جس کے کرنے سے جو ہے لعنت ہوتی اس میں ایک عمل ہے حلالہ کرنا اور کروانا یہ لعنتی عمل ہے اب یہ حلالہ کیا ہوتا ہے آپ نہیں جانتے تھوڑی سی مختصر سے بات بیان کر دیتا ہوں حلالہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بے خوف مرد بے خوف اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا وہ اپنی ذمہ دار یہ نہیں سمجھ سکا ہمارا بے خوف مرد جاتا ہے اپنی بیوی سے پانی نہیں بھری طلاق 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 جا کیا کیا طلاق 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 اب دینے کے بعد یاد آتا کل کن پانی بھریں گا آج کے چکر میں کر دیا ارے باپ غلط ہو گیا مفتی صاحب مولوی صاحب کچھ تو بھی کرو واپس لاکش دو میرے کو وہ بچے بھی امکو سے اور انہیں جتا سمال کے لے کے چلتی کوئی نہیں لے کے چلتا بول جاؤ ٹینشن میں آکے اس کے بے خوف کہا میرے بھائی اگر تیرے کو سلوڈیفنس میں کو ہتھیار دیا گیا تو تو کہیں بھی شوٹنگ کریں گا جا کر کبھی ماریں گا پانی کیوں نہیں کھانا کیوں نہیں بنا نمک ہوت دال دیری تین دن سے تو بال برابر نہیں جمع تیرے گھر کی صفحہ نہیں جالے بھو دکھ رہے جاتے کو پہلی طلاق جالے کے وجہ سے جاتے کو پہلی طلاق قپڑے کے وجہ سے جاتے تیسری طلاق امی کے پیر نہیں دبائی آج پھر بعد میں جانتا آپ کل سے کون کریں گا ہفتی صاحب علم صاحب کچھ تو بھی کرو حل نکالو تو پھر حل نظر آتا ہے لوگ بولتے زیادہ ادھر جانے کے ضرورتیں حمل نکال دیتے ہیں حل کیا ہے آپ کی بیوی کا ایک کانٹریکٹ میریج ہوں گا ایک شادی کی جائیں گی جو پہلے سے تیش داؤں گی کہ وہ نکاح ہوں گا نکاح کے بعد دو پانچ دن وہ مرد جس سے شادی ہوں گے اس کے ساتھ رہیں گا اور یہ تہہ کیا جائیں گا کہ ساتھ رہے کہ وہ عمل کرے جو میاں بیوی کرتے ہیں اس کے وغیر اس کا نکاح نہیں مانا جائیں گا پھر اس کے آٹھ دن بعد یہ پہلا شادی جا کے بھائی آپ چھوڑ دو اس کو آپ تو وہ بولیں گا ٹھیک ہے جاؤ تلاق تلاق اور تلاق پھر یہ اپنی بیوی کو واپس لا لیں گا اپنے نکاح میں اس کو بولتے ہیں حلالہ لیکن یہ حلالہ شرعی حلالہ نہیں یہ مروجہ انسانوں کا اپنا گھڑا ہوا حلالہ ہے شریعت کا حلالہ کیا پہلے بتانا ہے شریعت کا حلالہ یہ ہے کہ ایک مرد شرعی وجوہات کے بنیاد پر اپنے بیوی کو ایک تلاق کہے اور ایک تلاق کہہ کر چھوڑ دے تین ہے اس کے بعد وہ خود اس کے نکاح سے نکل جائیں گی یہ تلاق احسن ہے تلاق کے دینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اگر یہ طریقہ منظور نہیں چھوڑنے کا ارادہ یہ تو ایک تلاق دے ایک مہینہ گزرنا دے پھر دوسری تلاق دے پھر ایک مہینہ گزرنا دے پھر تیسری تلاق دے ایک مہینے کے بعد یہ ہوئی مکمل تلاق اب اس کے بعد واپس اگر آنا ہے نکاح میں تو اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عورت بعد میں کسی سے شادی کر لے اس کے اس سے تلاق ہو جائے یا وہ مر جائے پھر اس کے بعد اپنے عدد گزار لے تو پھر اس سے دوبارہ شادی ہو سکتی ہے یہ سب فیوچر کی باتیں ہیں شادی کر لے وہ مر جائے یا وہ چھوڑ دے یہ ہے شریعت کا حلالہ اور ہمارا حلالہ ایجاد کردہ ہے آپا آپا کا کھیل طلاق ہوگی شادی کراؤ آٹ دس دن رہیں گا اور کبھی اور تو جھگڑی بھی ہوتے وہ چھوڑتا ہے اس نہیں ہو جس سے شادی کرائے چھوڑ پہلے سے بات ہوئی تھی کانٹریکٹ تھا یہ تھا میری بولتا بیوی کو بولنا نیابی میری یہ ہو کیونکہ ہو سکتا بات میں یہ پسند آگیا ہوں گا اس کیسی وجہ سے جو آپ میں کمی ہوں گی اس میں نہیں ہوں گی ہو اب آپ چھوڑو بلتا ہے چھوڑتا نہیں جا اس پہ بھی خون خرابے ہوتے ہیں تو تیری بیوی رہی کہاں ہو طلاق دیتے وقت سوچ جاتا ہے میرے بھائی یہ سب باتیں تو یہ مروجہ حلالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاکم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اللہ حلالہ کرنے والے اور جس کی طرف جس کی خاطر حلالہ کیا گیا دونوں پر لانت کرتا ہے ایک روایت میں آپ نے فرمایا حاکم کی روایت کہا کیا میں تم کو کرائے کا سانڈ نہ بتا دو کرائے کا بل سانڈ سمجھتے ہیں کرائے کا سانڈ کیا ہوتا کھیتی بڑی والے ہوگی سب کو معلوم ہے سانڈ جو ہوتا ہے ہیلے جو بل ہوتا ہے بھینسوں میں اس میں وہ کم پیدا ہوتے ہیں تو اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں کلگا بولتے ہیں اس کو ایک ہی ہوتا ہے وہ ایک تبلے کے اندر بناوا رہتا رخصی سے شان سے کھڑاوا رہتا اس کی مالش والش خوب چلتے رہتی ہے اس کی شیونگ وغیرہ ہوتی ہے پھر جب کیا ہوتا چونکہ اہلے ایک سانڈ کم ہوتے ہیں تو وہ بولتے بھینسیں ہمارے پاس دودھ وغیرہ چاہیے بچے وغیرہ چاہیے تو بھیج دونا تو وہ بولتا ہے اس کے چارجس لگیں گے اتنا پالتا ہوں سمالتا ہے اس کو بولتے ہیں کرائے کا سانڈ صاحب نے فرمایا کیا تم لوگ کرائے کا سانڈ جانتے ہو صاحب نے کہا اللہ رسول کرائے کا سانڈ کیا ہوتا ہے کہا جو حلالہ کرتا ہے نا وہ کرائے کا سانڈ ہوتا ہے اور حسن نے ایسی ترجمانی کی ہماری حالت کی کہ ایک جگہ ٹی وی پر ایک گھنٹے کا شو ہوا پورا حلالہ اور اس کے نقصانات میڈیا کیوریش پورا نیشنل میڈیا کیوریش تک بہت مشہور اور معروف اور ایک موتھوبر ٹی وی شینل کے اوپر جس کے بعد مجھ سے بھی سوالات آئے تھے آپ کچھ انٹرویٹ دیجئے یہ کیجئے میں نے کہا تم نے ایسی باتیں بتا دی کہ اب اگر میں مو بھی کھولوں گا تو میرے خون کے پیسے یہ ہو جائیں گے جو ہمارے لوگ ہیں حالت یہ ہے تو آپ سمجھے وہ کراہ کے سانڈ کی حدیث میں کوئی جب یاد آئی تو ایک صاحب بیٹے ہیں جو ما شاء اللہ اسلامی لباس اختیار کے وی داری وغیرہ ساری چیزیں اور لوگ ان کی پاس آ رہے ہیں شہر خود جو طلاق دے چکا ہے اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا کہ مولی صاحب یہ ہو گیا انٹرویو والا بول رہا کہ مولی صاحب کیا چل رہا تو بول رہے یہ اس نے اپنے بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دی ہے آپ بلہذا میں اس کی مدد کروں گا تو بول رہا آپ مولی صاحب کیسی وہ سٹنگ آپریشن تھا حالا کیوں آپ مولی صاحب کیسی مدد کریں گے تو میں بہت پنیے کا کام کرتا ہوں مدد کرتا ہوں تو میں اب کیا کروں گا دیکھیں میرے پانچ بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ سب اللہ کی رہا میں بہت پنیے کا کام کرتے ہیں یہ پانچوں میں سے میں اپشن دوں گا کس کو بھی ایک چل لے تو پھر یہ جو شہر جس نے طلاق دے تھا وہ جا کے بول رہا یہ والا چلیں گا تیسرا والا تو میں کوئی حدیث یادی کرائے کا سانڈ فائیو اپشن میں سے